بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ٹروٹی فروٹی کیک یہ دیکھیں بہت زبردست یہ رائز ہوا ہے اور اس طرح کے جو کیکس ہیں ان کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کرتی رہتی ہوں بیکنگ کے حوالے سے لیکن بیکنگ کے حوالے سے جتنے بھی جو میں نے کیکس کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کینا اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ ڈرائول پہ تو وہ موسٹلی جو ہے نا پتیلے کے اندر میں نے بیک کیا تھا اب اس کیک کو میں نے بیک کرنا ہے آون میں تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انگریڈینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں ایک کپ میدہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یعنی چھان لینا ہے اور اس کو رکھیں گے جی چھان کے ایک سائٹ پہ اور اب چلتے ہیں نیکس ٹائپ کی طرف کوئٹ بیٹر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے عام سا جو بلینڈر جگ ہوتا ہے گھروں میں وہ لے لیا ہے مسکن در اٹھ کے ہیں تقریبا ایک کپ سے تھوڑے سا کم کوکنگ آئل اور ایک کپ سے تھوڑی سی کم چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد انڈے اور چند کطرے ونیلہ ایسنس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے ان کو بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ونیلہ ایسنس اس طرح کی بوتلز میں ملتا ہے سیون ٹو ایٹی روپیز یعنی ستر سے اسی روپیز تاکی یہ بوتل مل جاتی ہے ایزلی آپ کو آپ کے مارکٹ میں کہ جی ایک سے دو منٹ میں اچھے سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے آپ اس کو ایٹ کرتے ہیں اس میدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے ہم نے اس کی کنسسٹینسی چیک کرنی ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کے جو اندر لمز ہے نا وہ نہ بنے اب اس جگ کے اندر کافی زیادہ بیٹر لگ جاتا ہے تو اس کو میں سپیچولا کے مطلب سے نکال رہی ہوں جی اس طرح کے سپیچولا جو ہے نا وہ ان کاموں کے لئے بہت ہی بیسٹ رہتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سارا بیٹر جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے الحمدللہ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اچھے سے مکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر جو لمز ہیں نا گھوٹلیاں وہ نہ بنے یہاں ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں الیکٹک بیٹر میدہ ایڈ کر لیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اور اس کو اچھے سے رول کریں گے اچھے سے میدے میں کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو ایڈ کریں گے اسی بیٹر میں تو اس بیٹر میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اور اچھے سے بیٹر میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھا جی اس کو مکس کر لیا ہے اور دوسرے سارے پہ میں نے لائنر لگا دیا ہے یعنی جسٹ ایک لائنر پیپر ہوتا ہے بٹر پیپر وہ لگا دیا اس مالڈ میں اس بیٹر کو ایڈ کریں گے اس مالڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میرے پاس کافی زیادہ مالڈ ہیں میں لیتی رہتی ہوں بائی کرتی ہوں آن لائن بھی کافی زیادہ بائی کرتی ہوں اور جس شاپنگ مالڈ میں جاؤں گو جا مالکہ وہاں سے بھی بائی کر لیتی ہوں اپنے سارے مالڈ میں اس مالڈ کی شیپ بہت اچھی لگی اس کا سائز اور اس کی شیپ میں نے ایک آن لائن پیکج مگوایا تھا کراچی سے اور مجھے یہ مالڈ انہوں نے سپیشل گفٹ سینڈ کیا تھا کچین اسیسریز ہی تھی اس سارے پیکج میں اور یہ مالڈ انہوں نے مجھے ساتھ گفٹ سینڈ کیا تھا تو اس کے پیکج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ ان ٹرائول سے مل جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا میں نے کس پیس سے وہ آرڈ کیا تھا تو اس سٹوپ برنر میں میں اس کو بناوں گی اس کیک کو اس کو آن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اوپر ہیٹر میں نے سپیشلی لگوایا تھا اور نیچے اس کے برنر ہے یعنی یہ ڈبل برنر آون ہے اور اس کے اندر اس مالڈ کو رکھتے ہیں اور آج میرا ارادہ تھا دو کیک بیک کرنے کا یہ دیکھیں دو کیک اٹر ٹائم ہم اس کے اندر آرام سے آ جاتے ہیں اور اوپر بھی ایک شلف ہے اس کے اوپر بھی دو کیک آ جاتے ہیں یعنی تین سے چار کیک آپ ایک ٹائم میں اس میں بیک کر سکتے ہیں پھر ارادہ ہو گیا کہ چلیں چوکلیٹ والا کل بنائیں گے تو آج میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے مالڈ کو تو کرتے ہیں آن بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں نے نا تھوڑا سا اس کو ہلایا تھا فل آپ نے آن نہیں کرنا جسٹ تھوڑی سی اس کی سپیڈ رکھنی ہے یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا آن ہونے کے بعد اس کی سپیڈ میں نے کم ہی رکھی ہے آپ نے سب سے پہلے جب اس کو آن کرنا تو بہت زیادہ تیز اس کو آن نہیں کر لینا گیس کو فل نہیں کھولنا گیس کو تھوڑی مقدار میں کھولنا ہے اور اس کو آن کر لینا ہے اس کو کرتے ہیں جی آپ بن یہاں پہ میں نے تھرما میٹر بھی اندر لگا دیا تھا اور آپ کے سامنے میں نے ابھی اس کو آن کیا ہے میں نے پری ہیٹ نہیں کیا لیکن سب سے بیسٹ ٹپ یہی ہے کہ کیک کو بیک کرنے سے پہلے اون کو پری ہیٹ ضرور کیا کیجئے اس کی لوگ کرتے بھی ہیں لیکن میں نے جب بھی کیک کو بیک ہے بہت کم میں نے پری ہیٹ کیا ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جسٹ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ون ایٹی سے اوپر اس کی جو سپیڈ ہے وہ نہ جائے جیسے ہی میں نے اس کو آن کے اس کے ساتھ ہی ڈائریکٹ میں نے اس مالڈ کو اس کے اندر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کے سپیڈ جو ہے ون ایٹی پی آ چکی ہے کیک بھی الحمدللہ رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ میں اچھا خاصا جو کیک ہے وہ رائز ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کلر بھی بہت اچھا آ گیا ہے رائز ابھی میں نے اوپر ہیٹر آن نہیں کیا اب سٹوف کو کر لی ہے آف اور اس کو کرتے ہیں جی ڈی شاورد بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کپڑے کے ساتھ آپ اس کو نکالیے گا باہر دیکھیں جی نکالنے کے بعد میں نے گیٹ کو اس کے دروازے کو دور کو بلکل بند کر دیا ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اب اس کو نکالتے ہیں ایک پلیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینر لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ آرام سے پکڑیں اور باہر اس کو پلیٹر میں رکھیں اتر وائز اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر ساتھ چپک جائے تو تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست یہ رائز ہوا ہے بہت زیادہ رائز ہوا ہے ابھی گرم گرم ہے اور ابھی ہم اس کو کٹ کر لیں گے دیکھ لیں الحمدللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن گیا ہے یعنی اب آپ کو بیکری سے کیک لانے کی بلکل بھی زورت نہیں ہے آپ گھر میں ٹی ٹائم میں اس کو بنا سکتے ہیں آپ کریں گے اس کی کٹنگ تو کٹنگ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ بہت ہی رائز ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس مالڈ میں جو کیک کی شیپ ہے مجھے بہت اچھی لگتا ہے اسی وجہ سے اس مالڈ کو میں نے یوز کیا ہے اس برنر آون کے بارے میں جو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کیجے گا میں اگزیکٹ سیلر کا کنٹیکٹ آپ کو دوں گی آپ انہی سیلر سے ضرور لیجے گا میں آپ کو بتا دیتی ہوں مریم بیکرز کے نام سے ان کا پیج ہے فیس بک پہ آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں اثر وائز آپ مجھ سے پہلے کنٹیکٹ کر لیجے گا میں اگزیکٹ ان کا نمبر اور اگزیکٹ ڈیٹریل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ فیک پیجز ہوتے ہیں جو سکسیس فل سیلر کے نام سے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں لوگ اسی وجہ سے آپ لینے سے پہلے اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو پہلے مجھ سے اگزیکٹ ان کا جو ایڈریس ہے وہ لے لیجے گا چلیں جی اس سے پہلے کافی زیادہ جو کیکس ہیں وہ میں پتیلے میں بیک کرنا سکھا چکے ہیں آج جو فرس ٹائم آپ کے ساتھ اگزیکٹ ریسپی شیئر کی ہے کہ ڈبل برنر اوبن میں آپ کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں جب بھی بنائے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تینکس فور وچنگ